سلام علیکم السلام سر کیسے آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا بڑا حکم سر آج ہم نے ہم نے آپ کو دوبارہ ڈسٹرپ کیا اور کافی ویورز نے ہم سے یہ پوچھا تھا کہ راشر صاحب سے کہیں کہ ہمیں سمر ٹائرز اور ونٹر ٹائرز کے بارے میں بتایا جائے کیونکہ سر یہاں پہ لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ سمر ٹائر کیسے لیا جائے اور ونٹر ٹائر کیسے لیا جائے اور ان کا کیا ڈیفرنس ہے سر آپ ہمیں یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں کہ یہ سمر ٹائرز اور ونٹر ٹائرز اگر ایک کسٹمر لینے جاتا ہے تو اس کو کیسے بتا لے گا کہ یہ سمر ٹائر ہے یا ونٹر ٹائر ہے جی مران صاحب اس سوال سے پہلے میں ایک اور چیز جو ہے وہ ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس مارکٹ کے اندر کتنی یعنی قسموں کے ٹائرز اس وقت موجود ہیں تو ایک جو ٹائر جو کلاتا ہے وہ ایم پلس ایس کلاتا ہے ایم پلس ایس کا مطلب ہے مڈ اینڈ سنو دوسرا جو اس اس میں قسم آتی ہے وہ آتی ہے روٹیشنل ٹائرز ان کو روٹیشنل بھی کہتے ہیں ہیں ڈائریکشنل بھی کہتے ہیں اس ٹائر کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کی اوپر ایک ایرو بنا ہوتا ہے جو کہ وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ٹائر اس ہی ڈائریکشنل میں آپ نے ماؤنٹ کرنا ہے تیسری ٹائپ کا جو ٹائر آتا ہے وہ آتا ہے انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ یعنی کہ کچھ ٹائر ایسے ہوتے ہیں برینڈز یا سائزی ایسے ہوتے ہیں جس کی اوپر منشنڈ ہوتا ہے کہ یہ سائیڈ یہ ہے وہ ٹائر کی اندر سائیڈ ہے انسائیڈ ہے اور ایک سائیڈ کو آپ کو آؤٹسائیڈ رکھنا ہے اس کے بعد پھر جو آپ نے سوال کی ہے کہ آہ ونٹر ٹائرز بھی ہوتے ہیں اور سمر ٹائرز بھی ہوتے ہیں اور لاسٹ میں جو چیز آجتی ہے وہ آتی ہے آل ٹرین ٹائرز تو یہ تمام یعنی کہ قسموں کا ٹائرز اس وقت یعنی مارکٹ میں اویلیبل ہیں اچھا سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سمر ٹائرز اور ونٹر ٹائرز کا آپ نے ذکر کیا تو سمر ٹائرز اور ونٹر ٹائرز اور یہ آل ٹرین ٹائرز بھی کیا فرق ہے اس میں مران صاحب اگر آپ آہ جب ٹائر پر چیز کرتے ہیں تو آہ ٹائر کی اوپر جو ہے نا اس کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے نا وہ منشنڈ ہوتا ہے یعنی کہ اس پہ یا اے لکھا ہوگا ٹیمپریچر کے آگے یا بی لکھا ہوگا جو اے ٹیمپریچر کے ٹائرز ہیں وہ بسیکلی آپ کے آہ ونٹر اور سمرز دونوں کے لیے جائے نا آہ دے آہ ایکولی گوٹ اور جو بی ٹیمپریچر کے جو ٹائرز ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر استعمال لوگ کرتے ہیں لیکن یہ نوملی آہ جو ہیں وہ یورپین سٹینڈرز کے لیے ہوتے ہیں یورپین ٹیمپریچرز کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ ایکسٹریم ونٹرز ہوتی ہیں تو لہذا کوشش یہ کریں کہ آپ ٹائر کی سیلیکشن کے وقت آہ جو ٹیمپریچر جو اس پر لکھا ہوتا ہے وہ اے ہونا چاہیے آپ کا ٹھیک ہے جی اور جو ونٹر ٹائرز جو ہوتے ہیں اس کی آہ پہچاندی ہوتی ہے کہ ایک تو وہ ان کا جو جو ٹریڈ پیٹرن ہوتا ہے وہ بلوک ٹائپ ہوتا ہے اور ان کو ہم آہ سٹرڈلس سٹرڈلس ٹائرز بھی کہتے ہیں اور یہ مقصد ہے کہ ہارڈ ہوتے ہیں اور ان میں شور بہت زیادہ ہوتا ہے بہت نوازی ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو اس کا اندادہ ہو جاتا ہے تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ آل ٹرین ٹائرز ہیں آل ٹرین ٹائرز سے مرادی ہوتی ہے کہ جو ٹائرز جو ہیں وہ ہر قسم کی ایٹپسفیرک کنڈیشنز اور روڈ کنڈیشنز کے لیے آپ کے لیے بہت بہتر ہوتے ہیں اور یہ نوملی جو آپ کی آہ لائٹ ٹریک ویہیکلز جو ہوتی ہیں لینڈ کروزر یعنی پیجیر اس میں آپ نے اکثر دیکھا وقت کے ایٹی لکھا ہوتا ہے ایٹی کا مطلب ہوتا ہے آل ٹرین تو لہذا یہ مختلف اقسام ہیں ان کی آہ یہ ٹائرز کی جو کہ آپ کو جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو اگر آپ اس چیز کا بھی خیال کرنے تو آپ کو ٹائرز سے زیادہ بہتر آہ مل سکتی ہے اور پھر اس میں یہ ہے کہ ٹائر خریدتے وقت آپ نے یہ ڈیٹرمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹریولنگ جو ہے وہ زیادہ تر ہائی ویز اور موٹرویز کی ہے مجورٹی اور کبھی کبھی آپ کو جو ہے وہ آہ نورڈن ایریاز میں ہیلی ایریاز میں بھی جانا پڑتا ہے تو جن لوگوں نے دونوں ٹرینز کے اوپر جو ہے وہ ٹریول کرنا ہوتا ہے تو ان کے لیے پھر جو ہے نا یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ایک آہ جو ٹریٹ پیٹرن جو ہوتا ہے اس کا اس کی سیلیکشن پھر آپ اس طرح کی کرتے ہیں کہ جو آہ بعض جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹریٹ پیٹرنز ہوتے ہیں نا وہ بہت کلوز ہوتا ہے ان کا اوپر سے جو آہ لائن ہے آپ کہہ لیں اور جو ٹائرز آپ کے درہ تھوڑے سے یعنی براڈر گیپس والے ہوتے ہیں وہ ایم پلس ایس بھی کلاتے ہیں اور وہ پھر رینی سیزن میں جو ہے وہ سکرننگ میں نہیں کرتے ہیں اچھا میرے آخری سوال یہ ہے کہ یہ آہ جو ہم ٹائرز کے اندر یہ جو گہرائی ہوتی ہے اس کی یہ جو جب اس کو گڑی جو ہم کہتے ہیں تو یہ جو درمیان میں گیپس ہوتے ہیں جو جو کی گہرائی تو اس کا ہم کیا کہتے ہیں اس کا جو ٹیکنیکل آہ جو ورڈ ہے وہ کلاتے ہیں این ایس ڈی این ایس ڈی ایس ڈی آف نون سکڑنگ ڈیپس اب جب بھی آپ ایک ہی سائز کے دو برینڈز دیکھتے ہیں سپوزنگ اب آپ کی جو ہے ٹیوٹا کرولا ہے اور اس میں ون نینٹی فائی سکسٹی فائی بات ففٹین کا ٹائر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ٹوکوما بھی ہے اس میں کونٹیننٹل بھی ہے اس میں تین بھی ہے اس میں滚 بھی ہے تو پھر ان میں آپ نے آہ ایک تو یہ چیز آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اوریجن کیا ہے پھر دوسری اپورٹنٹ چیز میں آجیتی ہے کہ آپ جو اس کی انہ اچ ڈی ہے یعنی کہ اس کی جو ڈیپس ہے وہ زیادہ کسی ہے تو اس چیز کو بھی فوقس کریں یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں بس کسی نے ڈال دیا ہے یا کونٹیننٹل ڈال دیا ہے یا پریلی ڈال دی ہے تو آپ کہیں جی بس یہ ہی ٹائر مجھے لینا ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ اس کی این ایس ڈی یہ ہے وہ میکسیمم کس کی ہے اور وہ آپ اس طرح بھی ڈیٹرمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہر ٹائرز کی جو گڑی جس کو آپ کہہ رہے ہیں یا ٹریڈ پیٹرن ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف یعنی کہ گیپس کے ساتھ اس کے اندر انڈیکیٹرز بنے ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹائر آپ کا انڈیکیٹرز تک پہنچ جائے تو اس ٹائر نے آپ کو کمپلیٹ لائف دے دی ہے تو لہذا یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے دیکھ کر فیزیکل ہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹائر کا انڈیکیٹر جو ہے وہ اوپر ہے اور کسی کا نیچے ہے تو جس کی میکسیمم این ایس ڈی ہے وہ آپ چلوز کریں تو سر یہ جو لوگ اکثر جو اکثر جو یونگ لڑکے ہم دیکھتے ہیں گاڑی کی سکیٹس وغیرہ بڑی مارتے ہیں اور ایک دم فرز گیر میں ڈال کے نا ایکسیلیٹر دے کے تو وہ سکیٹنگ کرتے تو اس سے بھی ٹائر تو فارق ہو جاتے جلدی دیکھیں ٹائر جو ہے ویٹس ای ربر پارٹ ایٹس نوٹ ا میٹل پارٹ تو اگر آپ اس کے اندر جو سکریچنگ کریں گے آپ اس کے اندر آپ شارپ ٹرنز کے اندر آپ جو ہے بریکس اپلائی نہیں کرتے ہیں اور آپ ایک دم سے اکسیلیٹ کر کر جو ہے وہ جب تک روڈ کی اوپر کالا نشان نہ پڑے تو مقصد ہے تب تک آپ کو ساتسفیکشن نہیں ملتی کچھ ہمارے یوزر جیسے بھی ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیفنیٹلی ٹائر کی لائف کو جانا بیڈی ایفیکٹ کرتی ہیں تو یہ انڈیکیٹر زہر سے بعد پھر وہ انڈیکیٹر تک تو وہ چیز پہنچ جاتی ہیں وہ جو ایک یعنی جو نورمل جو بندہ ٹائروں کو یوز کر رہا ہے وہ اس قسم کی سکریچنگ ورہ نہیں کر رہا اور اس کی کوئی ایسی یہ وہ ریش ڈریونگ نہیں ہے تو اس ٹائر کی لائف زیادہ ہوگی نسبتاً اس کے کہ جو اس پریکٹس میں ہے کہ ہر وقت وہ جا ہے اس کو جا ہے وہ سکریچنگ کے اوپر جا اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تینک یو سو مچ سر تینک یو سو مچ